بسم اللہ الرحمن الرحیم laser 바로 an ڈالی ڈی اور ڈی سب سے پہلا سٹیپ جو آپ کو پہلے یا دوسرے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایڈنٹیفائی آف اکاؤنٹ آف ہیڈ تو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے اکاؤنٹ آف ہیڈ کو ہیڈ آف اکاؤنٹ کو تو آفیس فر نیچر ایک تو ہمارا ہیڈ آف اکاؤنٹ ہے دوسرا ہمارا کلیم ہے آفیس فر نیچر ہمارا ایسٹ ہے اور کلیم ہمارا کریڈیٹر ہے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایسٹ انکریز ہو رہا ہو تو اسے ڈیبٹ کریں گے اور جب کریڈیٹر انکریز ہو رہا ہو تو اسے کریڈٹ کریں گے آفیس فر نیچر کیسے انکریز ہو رہا ہے ہمارے پاس آر ریڈی جو فر نیچر تھا ہم نے پانچ لاکھ کا اور فر نیچر لے لیا ہمارا ایسٹ بڑھ گیا کلیم چونکہ ہمارا کریڈیٹر ہے ہماری کو لائیبیلٹی نہیں تھی پہلے کلیم کو پیسے دینے کی جب ہم نے فر نیچر پرچیز کر لیا اس سے ہماری لائیبیلٹی بھی انکریز ہوگی کلیم کے طرف تو کلیم ہمارا کریڈیٹر ہے جو کہ ہمارا کریڈیٹر انکریز کر گیا ہے اس کی ہم انٹری یوں پاس کریں گے آفیس فر نیچر آکاؤنٹ ڈیبیٹ تو کلیم آکاؤنٹ کریڈیٹ پانچ لاکھ روپے سے یہ تو ہوگی ہماری ٹرانزیکشن فائنینشل انفرمیشن ہماری ہوئی اس کے بعد ہماری ٹرانزیکشن یعنی کہ اکاؤنٹنگ سائیکل کا پہلا سٹیپ ہے ہم نے یہاں پر فارم کر لیا انٹری کر گئے اب ہمارا دوسرا سٹیپ ہے واؤچرز کہ واؤچر کیسے بنتے ہیں اب اگر یہاں پر کیش انوال ہوتا تو ہم کیش واؤچر بناتے بینک انوال ہوتا تو بینک واؤچر بناتے اب چونکہ کریڈیٹر یہاں پر انوال ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جے وی پاس کریں گے اس کا جرنل واؤچر بنے گا تو واؤچرز کو چیس کے سمکے ہوتا ہے موسیقا آپ اسے ساتھ ساتھ بناتے رہیں اوپر آج ایک ہینڈنگ جنرل باؤچر کس کمپنی کا ہے فرض کا نیجی اے بی سی یہ آپ کو میں ایک سیمپل بتا رہا ہوں کہ باؤچر اس قسم کی ہوتے ہیں اوپر آئے گا ریفرنس نمبر ڈیٹ یہاں پہ آئے گا پارٹیکولرز ڈیابیٹ اماؤٹ ڈیابیٹ اماؤٹ ڈیابیٹ اماؤٹ اب وہ جو انٹری ہم نے پاس کی تھی تھوڑے دیر پہلے کہ آفیس فرنیچر ڈیابیٹ کر رہے ہیں پانچ لاکھ سے تو کلیم یاد رکھئے گا نیریشن لکھنا بہت ضروری ہے آفیس فرنیچر پرچیز فرم کلیم اس کے بعد اس طرح ووچر کے مختلف سمپل ہوتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزمپل دے رہا ہوں اس کی یہاں پہ نیچے آجاتا ہے پریپیرڈ بائر آجاتا ہے آجاتا ہے آجاتا ہے چیٹ بائر یہ ایک سادہ قسم کا ووچر ہے صرف آپ کی سمجھنے کے لیے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ووچر ہوتا کیا ہے اس قسم کا ووچرز کمپنیز میں بنتا ہے یا اس سے ڈیفرنٹ بھی بنا سکتی ہیں یہ سب سے سادہ فارم ہے ایک ووچر کی سب سے سادہ فارم لیکن اندر عمل درامت اسی طرح ہوتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ووچرز میں یہاں پہ ایک آدھ لائن زیادہ لگ جائے گی روپیز ان ورڈز لکھا ہوا آجے گا یا زیادہ زیادہ اس میں سے ایک چیز کا اضافہ کر دیں گے لیکن ووچرز کا سیمپل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن اندر جو کچھ آنا ہے ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ اندر اس کی پوسٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ جو آپ کی ٹرانزیکشن تھی اس کی پوسٹنگ اس کے علاوہ اور کوئی میتھڈ نہیں ہے یہ اسی طرح ہی پوسٹ ہوگا ہاں ووچرز چینج ہونا ایک ارادہ بات ہے کیونکہ یہ سابل ووچر ہے اس لیے ووچرز چینج ہونا ارادہ بات ہے لیکن اس کے اندر اماؤنٹ کس طرح آئے گی اس کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے گا اس کا میتھڈ یہ ہی ہے اور یہ آپ کی سمجھ کے لیے ہم نے یہ اتنا سمپل فارمیولا اس پر استعمال کیا ہے اس لیے آپ اسے نوٹ ڈاؤن بھی کیجئے اور اسی کو فالو کیجئے صرف اس لحاظ سے ٹرانزیکشن کے لحاظ سے ووچرز آپ ڈیفرنٹ کپنیز کے ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو آج کے ہمارے لیکچرز میں ہم نے آپ کو جنرل واؤنچرز کے بارے میں بتایا انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم جنرل جنرل کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہوکے اللہ حافظ